مرکز کی انجیل اور اس کا باروہ باب جو چوالیس آیات پر مشتمل ہے پھر وہ ان سے تمثیلوں میں باتیں کرنے لگا کہ ایک شخص نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور ہوز کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا پھر پھل کے موسم میں اس نے ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ باغبانوں سے تاکستان کے پھلوں کا حصہ لے لے لیکن انہوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور خاری ہاتھ لٹا دیا اس نے پھر ایک اور نوکر کو ان کے پاس بھیجا مگر انہوں نے اس کا سر پھوڑ دیا اور بے عزت کیا پھر اس نے ایک اور کو بھیجا اور انہوں نے اسے قتل کیا پھر اور بہتیروں کو بھیجا انہوں نے ان میں سے باز کو پیٹا اور باز کو قتل کیا اب ایک باقی تھا جو اس کا پیارا بیٹا تھا اس نے آخر اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا یہی وارث ہے آؤ اسے قتل کر ڈالیں میراث ہماری ہو جائے گی پس انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کیا اور تاکستان کے باہر پھینک دیا اب تاکستان کا مالک کیا کرے گا وہ آئے گا اور ان باغبانوں کو ہلاک کر کے تاکستان اوروں کو دے دے گا کیا تم نے یہ نوشتہ بھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی گونے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ خداون کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے اس پر وہ اسے پکڑنے ہی کوشش کرنے لگے مگر لوگوں سے ڈرے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل انہی پر کہی پس وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے پھر انہوں نے بعض فریسیوں اور حیرودیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ باتوں میں اس کو کھنسائیں اور انہوں نے آ کر اس سے کہا اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تُو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ تُو کسی آدمی کا درفدار نہیں بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے پس کیسر کو جزیہ دینا رواہ ہے یا نہیں ہم دیں یا نہ دیں اس نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے ان سے کہا تم مجھے کیوں آزماتے ہو میرے پاس ایک دینار لاؤ کہ میں دیکھوں وہ لے آئے اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے انہوں نے اس سے کہا کیسر کا یسو نے ان سے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو وہ اس پر بڑا تاجب کرنے لگے پھر صدوکیوں نے جو کہتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی اس کے پاس آ کر اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد ہمارے لئے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بھائی بے اولاد مر جائے اور اس کی بیوی رہ جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے لے تاکہ اپنے بھائی کے لئے نسل پیدا کرے سات بھائی تھے پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا دوسرے نے اسے لیا اور بے اولاد مر گیا اسی طرح تیسرے نے یہاں تک کہ ساتوں بے اولاد مر گئے سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئے قیامت میں یہ ان میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی بنی تھی یسو نے ان سے کہا کیا تم اس سبب سے گمراہ نہیں ہو کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو کیونکہ جب لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ان میں بیاشادی نہ ہوگی بلکہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے مگر اس بارے میں کہ مردے جی اٹھتے ہیں کیا تم نے موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں ابراہام کا خدا اور ازحاق کا خدا اور یاکوب کا خدا ہوں وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے پس تم بڑے گمراہ ہو اور فقیحوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے یسو نے جواب دیا کہ اول یہ ہے اے اسرائیل سن خداون ہمارا خدا ایک ہی خداون ہے اور تو خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ دوسرا یہ ہے کہ تُو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں فقی نے اس سے کہا اے استاد بہت خوب تُو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور زبیہوں سے بڑھ کر ہے جب یسو نے دیکھا کہ اس نے دانائی سے جواب دیا تو اس سے کہا تُو خدا کی بادشاہی سے دور رہی اور پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی چورت نہ کی پھر یسو نے حیکل میں دعلیم دیتے وقت یہ کہا کہ فقی کیوں کر کہتے ہیں کہ مسیح داؤد کا بیٹا ہے داؤد نے خود روح القدس کی ہدایت سے کہا ہے کہ خداون نے میرے خداون سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے باؤں کے نیچے کی چوکی نہ کر دوں داؤد تو آپ اسے خداون کہتا ہے پھر وہ اس کا بیٹا کہاں سے ٹھہرا اور عام لوگ خوشی سے اس کی سنتے تھے پھر اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیہوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامع پہن کر پھرنا اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں عالی درجے کی کرسیاں اور زیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں اور وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں انہی کو زیادہ سزا ملے گی پھر وہ حیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ حیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں اور بہتیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر دو دمریاں یعنی ایک دھیلا ڈالا اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو حیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی موسیقی